ساتھی نمسکار سواغت کرتے ہیں آپ سبھی کیا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں 69,000 سچک بھڑتے اتر کنجی پرکرن کے ساتھ میں آپ سبھی کے بیچ موپستی تھوں آپ کے کچھ بسیس سوالوں کے ساتھ اور ان بسیس سوالوں کے سٹیک جواب کے ساتھ سب سے پہلی بات تو یہ آرڈر کب آئے گا 86 لکھنو میں ماملہ چل رہا تھا اس کا آرڈر جرب ہوا ہے کب تک آنے کی سنبھاؤنا ہے اومانی سروچ نیالہ میں آپ کی سنوائی کب تک دیکھنے کو ملے گی اور اس کے بعد کتنے نمبر اور بڑھنے کے آثار ہیں اور کتنے نمبر اور بڑھ کر کے ساتھی جو ہے بیسیک کا حصہ بنیں گے اور پی این پی ہم سبھی کو پہنچنا بہت جروری وہ ساری چیزوں جو ہے چرچہ پر چرچہ کریں گے تو فٹا فٹ جڑ جائیں گے جتنے بھی ساتھی ہیں اچھا سب سے پہلا اور بڑا سوال یہ ہے کہ پی این پی جانا کیوں جروری ہے دیکھیں پی این پی جانا اس لئے جروری ہے کہ آپ کو وہاں اپنا پرتیہ ویدن دینا ہے جتنے بھی الہابات کے ساتھی ہیں وہ وہاں جائیں گے اور اپنی حصے کا جو پرتیہ ویدن کار ہے اس کو جرور کریں تاکہ آپ کے ریزلٹ اور وہاں پہ ماننی آلہ دھکاری جو ہے انہیں پتا چل سکے کہ کتنے بھیرتی پریسان ہیں اور ایک پرکار سے تو ہے انہیں یاد دلانے جانا ہے کہ ہم اچھ نیالے سے اپنے معاملے کو جیت چکے ہیں ایک نمبر سے پاس ہیں اور ہمیں اب نیوکتی پتر پردان کیا جائے یہ بتانے کے لئے آپ جا رہے ہیں اور آپ کا پرتیہ ویدن وہاں جہما بھی ہوگا پہلی چیچ اور لکھنو کے بھی ساتھی وہاں پہنچیں گے وہ بیکتیگت گیاپن وہاں پہ سوچ پیں گے ان کا آدیس نہیں آیا تو وہ گیاپن دیں گے اور جو ساتھی ہیں وہاں پہ پرتیہ ویدن دیں گے اور ایک چیز ہمیشہ دھیان رہے کہ آپ پرتیہ ویدن دینے جا رہے ہیں کسی بھی پرکار کا ہم دھرنا یا کسی کا بیرود کرنے نہیں جا رہے ہیں اب بات کرتے ہیں دوسری بات جو ہماری پرموخ بات ہے کہ آرڈر کب تک آ سکتا ہے اسی چھپن کا دیکھیں اسی چھپن کا آدیس جو ہے پرابت جانکاری تو ابھی لیٹسٹ مل رہی ہے وہ مل رہی ہے کہ بہت جلد سنبھاؤنا ہے آدیس ہمیں دیکھنے کو مل جائے کیونکہ سامنے انٹر وینٹر ویکیشن بھی ہے تو انٹر ویکیشن کے پہلے ہی آدیس ہمیں دیکھنے کو ملے گا کیونکہ تھنڈیوں کی چھٹی ہوتی ہے سیتھ کالین چھٹی تو اس میں اگر چھٹی ہوتی ہے سیتھ کالین اوکاس تو اس کے پہلے ہی آپ کا آدیس ہمارے پاس ہوگا اب بات کرتے ہیں دوسری پرموخ چیچ یہ کہ لکھناؤں میں کب تک جو ہے معاف کریے گا سروچنیالہ میں کب تک ہو پائے گی آپ کے کیس کی سنوائی سروچنیالہ میں ہم سے پہلے بھی بہت ساری یاچکہیں پڑ چکی ہیں اور ان یاچکہوں کو ہولڈ پر رکھ دیا گیا ہے ان پر سنوائی نہیں کرائی جا رہی یہ کیا کارن ہو سکتا ہے یہ تھوڑا سمجھ سے پڑے ہے کیونکہ بہت ساری یاچکہیں بہت پہلے پڑ گئی ہیں وہ ان کا لگ بک دھائی مہینہ بھی پور ہو گیا ہو گیا دو مہینہ پورا ہو گیا تین مہینے کے اندر ان کا ڈیفیکٹ کلیر ہوگا اس کے بعد اس کو سنوائی کرانا ہوگا نہیں تو پھر اس کو واپس لینا ہوگا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ کب تک سنوائی کرواتے ہیں اور ہی بات ہمارے یاچکہ کی تیم رسوم میں اس طرح کی یاچکہ کی ہیرنگ کب ہوگی ہماری فائلنگ جو ہے لگ بھگ یاچی لسٹ سبھی لوگوں کا پریویئر ہو چکا ہے بہت جد فائل جو ہے بھیج دی جائے گی یہاں ہی مان کے چلیئے کہ منڈے ٹیسٹے تک جو ہے فائل آپ کی چلی جائے گی اس کے بعد کا کام پروسس آگے بڑھ جائے گا اور ایک بار یہاں سے جانے کے بات فائلیں اور ڈاٹا پہنچنے کے بعد محض آپ کا دس دن کے اندر ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گے دس دن سے کم ہی لگے گا کیونکہ اگر اس میں ایک دو دن کی چھٹی ہوگی تو وہ تھوڑا سا سامنے ٹیکنگ لے لیتا ہے سامنے لے لیتا ہے باقی چیزیں ہو جائیں گے ہمیں سب سے بڑی نظر یہ ہے کہ باقی جن ساتھیوں کا ابھی تک یاچکہ پڑھ چکی ہے ان کا بھی سائد ہیرنگ اگر ڈیفیکٹ کلیر کرا دیں تو اب تک ہیرنگ کے لیے ڈیٹ لگ گئی ہوتی لیکن ابھی تک ہیرنگ کی ڈیٹ نہیں لگی ہے اس میں تین سے چار یاچکہ ہیں سروت چنیلے میں پڑھ چکی ہیں اب بات کرتے ہیں کتنے نمبر بڑھ سکتے ہیں دیکھیں اندازہ اور آکڑا تو ہم نے کبھی لگایا نہیں لیکن میں آپ کو اتنا بسواز دلاتا ہوں کہ اگر پرسنوں کو کمیٹی ریفر کیا جائے اور ان کی جانچ کرائی جائے تو ہم زیادہ سے زیادہ پروفٹ میں رہیں گے جیسے ہم نے الہاباد میں دیکھا بینہ کسی جانچ بینہ کسی کمیٹی کے ایک نمبر کو کنسیڈر کر دیا گیا لیکن اگر اس نے پرسنوں کو کمیٹی کے لیے کنسیڈر کیا گیا ہوتا تو ساید ستی آج کچھ اور ہوتی تو ہمارا پرسن پریاست یہ ہے کہ ہم پرسنوں کو کمیٹی اگر ریفر کیا جائے تو وہاں سے ہمارے لیے ایک بہتر اور سٹیک چیز نکل کے آ جائے اور ہمارے کئی بھاری سنگیام جو بھائی بہن جو ابھی نہیں پاس ہو پائے ہیں کچھ نمبروں سے اگر نمبر وہاں پھر انکریز ہوں گے کافی دو سے تین چار جو بھی ہو سکیں تو پھر اس سے اور بھی ساتھی ہمارے زہم وہ سلیکٹ ہو سکتے ہیں تو ہماری پہلی مانگ ہے کمیٹی ریپورٹ جو ریفر کری جائے کمیٹی جانچ کرے پرسنوں کی اس کے بعد جو ریپورٹ ہے اس کے حساب سے جو ہے نیائے ملے تو زیادہ بہتر ہوگا باقی اب دیکھنا ہے سروچ نیالے چلنے کے بعد کیا استیتی بنتی ہے دوسری چیز سروچ نیالے میں اس کے پہلے معاملہ سنگیان میں ہے اور پھر سے وہاں پہنچ رہے ہیں ہم تو ہمیں امیدیں ہیں کہ ہمارے لئے کچھ بہتر ہی نکل کرے باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لڑائی یہ نیائک لڑائی ہے اس میں بھوش شمالی نہیں کر سکتے نہ آپ نہ ہم بس ہم اپنی کوسس کر سکتے ہیں ہم اپنے جو ہے پروف ثبوت وہاں پہ اکٹھا کر کے لے کے جا سکتے ہیں باقی تیت تو کرنا ہے ماننی نیائے دیس مہودے کو کہ ہم صحیح ہیں کہ غلط ہیں تو ملتے ہم پھر سے اس کے علاوہ بھی آپ کے مند میں کوئی سوال ہو تو اب تک کے لئے آپ سبی ساتھوں کا بہت بہت دھنیوان